تو یہ ہونے کے بعد پھر وہ جو ہے ایک اور ایک تیسری شادی کی ہے وہ اچھا تین شادی ہیں اوکے ناظرین اس ایمپورٹن پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ ایک آدمی جو اسلام کو اس لیے کرٹیسائز کر رہا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ساتھ میں تعدد ایزواج بھی ہے وہ خود اسلام چھوڑنے کے بعد تعدد ایزواج پریکٹس کر رہا ہے والد صاحب کے اس تعلق سے کیا وہ واقف ہیں آپ کے بھائی کے کین حرکتوں سے چوالہ اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کیا کہیں یہاں چوالہ کا کبھی نفسیاتی علاج ہوا ہے آپ کمپیٹر سے پہلے سے رائے فوٹو شاپ وغیرہ کر لیتے ہیں وہ جی 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 پہلا نام ہے محمد محمد صاحب کے ذکر کرنے کا اور ایک چیز جی میں محمد صحف الدین بات کروں محمد صحف الدین صاحب ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کچھ اپنا تعریف کرانا چاہیں گے جی میرا نام محمد صحف الدین ہے میں کوئت میں میکانیکل انجینر ہوں اور یعنی یعنی کس طریقے سے میں کہوں کہ انفورشنٹلی جو ہے ایک ایسے شخص کا میں بھائی ہوں جو جسے آپ سب واقف ہیں جو بہت ہی اسلام کے تعلق سے بہت زیادہ یعنی خلاف میں کام کر رہے ہیں مجھے کلک کر رہے ہیں مفتی صاحب مجھے یہ بھائی کلک کر رہے ہیں یہ محمد بھائی جو ہے نہیں ہمارے سیف الدین صاحب جس کی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کا نام لینا چاہیں گے جی یہ جو ابھی کافی مشہور بدنا میں زمانہ ہے سچوالہ صاحب کی بات کر رہے ہیں محمد بھائی کب سے پہلے تو میں سیف الدین صاحب آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں چونکہ اپنے خونی رشتہ دار کو اور بھائی کو اس طریقے سے مغلزات بکتے ہوئے دیکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں میں آپ سے اس سے علاوہ نہیں پوچھوں گا مجھے کوئی شوق نہیں ہے جاننے کا کہ آپ کسی علاقے سے آتے ہیں اور اس سے لوگوں کوئی اندازہ ہو کہ سچوالہ کسی علاقے سے آتے ہیں وہ اس کی جاننی کی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ آپ اس شخص کے بھائی ہیں اور بحیثت انسان کے اور آپ کے بھائی ہونے کے نرم گوشہ ضرور رکھتا ہوں لیکن معاف کیجئے گا میں عزت نہیں کر سکتا ہوں ان کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت نہ کرے اور دن رات کو استاخی کرتا رہے تو وہ پھر عزت کا مستحق نہیں ہے تو اگر میں ان کو اس طریقے سے مخاطب کروں تو پلیز برامت نہ مانئے گا آپ کی والی صاحب کیسے ہیں جی والی صاحب الحمدللہ ٹھیک ہے بہتر ہیں والی صاحب کیا وہ واقف ہیں آپ کے بھائی کی ان حرکتوں کے بارے میں کیا وہ جانتے ہیں جی ہاں جانتے ہیں یعنی کافی بار انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی بہت مختلف انداز سے پیار سے محبت سے اور ان کو جو ہے یعنی ڈانٹ کر اور ہر طریقے سے سمجھیں لیکن وہ ہے کہ جو ہے ہر بار اس کا جو ہے کوئی اثر نہیں ہوا ان کے اوپر اور الٹھا وہ دو تین بار والی صاحب کو جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کیے ان در سینس کے والی صاحب سامنے بڑے سو ستے بن کر جو ہے آتے تھے اور وہ ٹوپی لگا کر جو ہے والی صاحب کے ساتھ نماز پڑھنا اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے کہ میں ابھی جو ہے بدل گیا ہوں ایسا ہوں سب لوگ مجھے اپنا لیں اب چونکہ والی صاحب اس دھوکے میں آ کر جو ہے ہم سے ہم لوگ تمام بہن بھائیوں سے کہتے تھے کہ بھائی جو ہے دیکھو انہیں ابھی چینج ہو گیا تم لوگ ایک موقع دو تو دو تین بار ایسے ہوا ایک بار جو ہے جو والی صاحب سے ہم لوگ کا سب کا جو ہے کافی مطلب ایک آہ یہ یہ کہلیں کہ تقریباً بحث کی طرح سے جو ہے سیچویشن ہو گیا تھا تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ والی صاحب کو یہ کیا کہ میں وہ سارے چیزیں میں چھوڑ چکا ہوں میں میں اسے توبہ کرتا ہوں میں معافی مطلب توبہ کرتا ہوں اور اس چیز کو چھوڑ دیا صاحب لوگ مجھے اپنا لو تو ہم لوگ نے کہا کہ یہ صرف جو ہے راز نیاز میں صرف والد کے سامنے آ کر بات کرنے کی بات نہیں ہے ابھی یہ چونکہ انہوں یہ پبلک پلیٹ فارم سے سوشل میڈیا کے طرح جو ہے لاکھوں لوگوں تک یہ جو ہے غلازت پھیلا چکے ہیں وہ سرے عام جو ہے معافی مانگے سب سے بھی اور یہ بات کا اعلان کریں اور پھر جب جو ہے ہم اس کو ان کو جو ہے اپنانے کے لیے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے آہ تو اس پر جو ہے والی صاحب ناراض ہوئے اور جو ہے وہ ہو لیکن بعد میں پھر والی صاحب کو بھی پتل چل گیا کہ جو ہے ان کی یہ آہ دھوکہ ہی تھا بے رہا تو کچھ لوگ یقین نہیں ہے کہیں گے کہ یہ ایک آہ پلانٹڈ ہے یعنی آپ سچ والا کے بھائی نہیں ہو سکتے ایک تو یہ کہ مجھے کیسے پتا چلا کچھ لوگ سوچیں گے بھائی میں نے کیسے پہچان لیا میں پہلی بتا دوں کہ ہمارے صحف الدین صاحب جو ہیں وہ ایک عرصے سے آہ مجھ سے مختلف موضوعات پر بات کرتے تھے ان کی کوئی بھی سوالات ہوں تو وہ مجھ سے آہ وہ اس میسیج کے ذریعے میرے واتس ایپ کے اوپر وہ جڑے ہوئے تھے اور آہ اس نام سے وہ میرے سامنے کبھی نہیں آئے میں ان کو جو ان کا صحف الدین نام ہے اس سے واقع تھا یہاں پر وہ محمد نام سے آئے تو میں پہچان نہیں پایا تو انہوں نے جب کوئیت کا ذکر کیا اور وہ آواز میرے ذہن میں آئی تو میں نے اس لیے کنفرم کیا کہ آپ کا نام صحف الدین ہی ہے یا آپ کوئی اور ہے انہوں نے کنفرم کر دیا صحف الدین اس طرح میں پہچانا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے صحف الدین بھائی یہ جو سچوالہ کے تعلق سے آپ کے والد نے خط بھی لکھا تھا کیا وہ خط سچوالہ تک پہنچا پہنچا نے پہنچا اس کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے چونکہ ان کا جو نمبر وغیرہ تھا اس کے اوپر والد صاحب نے سینڈ کیا ان کو اور کس ذریعے سے پتہ نہیں وہ ان تک پہنچا نے پہنچا جو ہے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا اگر سچوالہ ہی آپ کے سامنے آ جائیں تو نہیں کرتے ہوں ٹھیک ہے سچوالہ اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کیا کہیں گے سچوالہ اگر سامنے آ جائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی یہ جو گمراہی کے راستے پر وہ جا رہے ہیں اللہ تعالی نے ان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی تھی ان سب کا جو ہے ایک طرح سے انکار کر کے اس غلازت میں اور دلدل میں اور جو ہے اسلام دشمنوں کے ہاتھوں ایک کھلونا بنے ہوئے ہیں اس سے باز آ جائیں اور اپنی زندگی اور دنیا اور آخرت کو سوار لیں یہی ہمارا شروع سے بھی کہنا ہے اور آ جائیں تو سامنے یہی کہیں گے ہم آپ نے آہ مجھ سے یہ بھی بتایا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ پبلک ڈومین میں یہ بات آ جائے میں خود نہیں کرنا چاہ رہا تھا جو کہ ایک خامخواہی ایک شخص کو اہمیت دینا اس کی کوئی ضرورت نہیں لیکن چونکہ بھائی موجود ہے دو باتیں میں آپ سے کہوں گا ایک تو یہ کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو آہ فیک ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سچوالہ کا بھائی جو ہے وہ آہ یاسن ندیم الواجدی کی سٹریم پر پہنچ جائے تو پہلی بات تو میں کہوں گا کہ آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے یعنی کوئی اگر نہیں مانے گا تو آپ کیا کہیں گے اس سے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میری آواز اور میرے نام سے جو ہے سچوالہ ضرور مجھے پہچان لیں گے تو اگر ان میں نفاق نہیں ہے تو وہ پہچان جائیں گے اللہ کے مجھوڑ بڑا ٹھوکنے کا ایک سوال پوچھا محمد بھائی یہ بتا دیں سچوالہ جی آپ کے بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں نہیں میرے سب سے بڑے بھائی ہیں ہم لوگ پانچ بھائی اور پانچ بہنے ہیں یہ ہے کہ میں اس وقت 58 years کا ہوں تو میرے گھر والے میرے والد محترم ہو یا میری پانچ بہنے میرے پانچ بھائی میری بی بی میرے بچے سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک اچھا باپ ہوں اچھا بیٹا ہوں اچھا شوہر ہوں اچھا بھائی ہوں یہ سب لوگ گواہی دیتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بہن ہیں اس کے بعد میں یہ سچوالہ ہیں اور اس کے بعد جو ہے چار بہنے اور چار بھائی ہیں میرا نمبر بھائیوں میں چوتہ ہے اور میرے سے ایک چھوٹے بھائی ہے ٹھیک گوڈ اچھا کیا سچوالہ کا کبھی نفسیاتی علاج ہوا ہے تو وہ سعودی میں جب ان کا جوب چل رہا تھا بھی انڈیا شپ نہیں ہوئے تھے تو اس وقت میں وہ ان کا جو ہے گھر کا کنسٹرکشن وغیرہ چل رہا تھا تو اس دوران میں جو ہے وہ کافی ٹینس اور جو ہے بہت ہی ایک مانویں جو ہے فرسٹریشن اور ذہنی الجھن میں جو ہے گرفتار تھے جی وہ نفسیاتی جو ہے تو وہ ان کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ وہ بیسے میں پہلے یہ بتا دوں کہ وہ شروع سے جب ہم ہم نے ہو سمال عجب سے جو ہے ان کو بہت ہی نرم دل اور جو ہے بہت ہی نیک صفت اور اچھے اخلاق والے اور بہت ہی یعنی پرسکون اور یعنی اس مزاج کے ہم پائے ہیں ان کو اور ہمیشہ جو ہے سچ بولنا لیکن جب سے جو ہے یہ یہ ان کا جو ہے شروع سے مزاج تھا تو جب یہ سیچویشن ہوا ان کا جو ہے کافی فرسٹریشن اور وہ جو کام کرنے والے جو جس کو وہ گتے پر دیکھ کر کام کروا رہے ہیں گھر کے کنسٹرکشن کا تو چونکہ وہ تو باہر تھے تو وہ جو صاحب یہاں پر دیکھ رہے تھے ان کے ساتھ میں جو ہے کافی یعنی ایک ترقیقہ ان کو بہت زیادہ جو ہے ان کے ساتھ وہ بڑا بڑتاؤ کرنا اور پھر جو ہے خود بھابی کے ساتھ میں اور جو ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تو یہ جو ہے سیچویشن نے آپ کی جو بھابی ہیں ان کے ساتھ برا بڑتاؤ کرنا شروع کر دیا نہیں برا بڑتاؤ نہیں مطلب کوئی بھی ایک چھوٹی سی بات کو وہ بہت زیادہ ایشو بنا کر اس کے اوپر وہ وہ کرتے تھے غصے میں آ جاتے تھے جائے کہ غصہ وغیرہ ان کا مزاج نہیں تھا جی یہ پہلے نہیں تھا ٹھیک ہے پہلے نہیں تھا تو یعنی ایک طرح یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے چھوٹی بات کو پکڑ کر اس کو کسی کو جو ہے ٹارچر کرنا اس طریقے کا جو باتوں سے اس سے جو ہے یہ مزاج ہو گیا تھا تو یہ سونچ کر جب یہ مزاج ہوا تو بھابی نے اور کوئی جو ہے جان پہچان والوں نے ان کو جو ہے نفسیاتی ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا کہا تو بہرحال وہ شروع جا کر ان سے ملے ڈاکٹر سے وہ وہ یعنی میرے شہر کے کافی مشہور جانے مانے نفسیات کے ماہر نفسیات ہیں ابھی ان کا انتقال ہو چکا ہے کچھ اٹھ سے بہلے تو ان سے جا کر رجوع کیے اور ان سے جو ہے انہوں نے جو ہے ان سے ڈسکس کیا پھر ان کو کچھ دوائیں وغیرہ تشخیص کی تشخیص کے بعد دوائیں پرسکرائب کیے تو وہ دوائیں کھانے کے بعد ان جو ہے تھوڑا کافی حد تک آرام ہوئے تھے جی نورنل ہوئے تھے اچھا اچھا تو یہ جو ان کی دن رات حرکتیں چل رہی ہیں میں تو ان کو اور لیڈی نفسیاتی مریض قرار دے چکا جب میری میرے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تھا اور اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک زبدس نفسیاتی پریشر کا شکار ہیں اور جس طریقے سے مناظرے کے آخیر میں انہوں نے اپنا درد اپنے درد کا اظہار کیا تھا اور مجھے بھی واقعی افسوس ہوا تھا اور میں نے یہ چاہا تھا کہ مجھے اگر ان کی فیملی کے لوگ ملیں کبھی زندگی میں تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی فیملی ان کو اپنائے میں نے آپ سے یہ بات کی کہ بھئی آپ ان سے کیا کہیں گے اور کن شرطوں پر آپ ان کو اپنانا چاہیں گے تو مان لیجئے میں اس شرط کو آج پورا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا ان سے آج آپ ان کی فیملی کے ممبر ملے ہیں آپ اگر ان کو وہ آپ وہ واپس کرنا چاہے ہیں کیونکہ ان کو شکایت یہ کہ میری فیملی نے مجھے لیسون کر دیا میرے بھائیوں نے مجھے میں بہت اچھا بھائی تھا میں بہت اچھا بیٹا تھا میں بہت اچھا شوہر تھا وغیرہ وغیرہ انہوں نے بات کہی تھی تو آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک وقت تک وہ واقعی ایک اچھے شخص تھے لیکن پھر کچھ نفسیاتی اٹیک ان کے اوپر ہوا تو چیزیں بدل گئیں آج اگر وہ واپس ہی واپسی کرنا گھر واپسی کرنا the actual گھر واپسی کرنا چاہے تو کیا آپ کی کوئی شرط ہے دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں بلکل اس کو میں on record جو ہے یہ بات کو confirm کرتا ہوں کہ وہ بے شک ایک اچھے بیٹے اچھے بھائی اچھے شوہر اور اچھے جو ہے باپ ہیں تھے یعنی اور جب سے یہ ان کے ساتھ میں یہ گمراہی کا راستے پر انہوں نے چلنا شروع کیا اس کے بعد سے جو ہے ہمارے ساتھ میں مطلب وہ تناو شروع ہوا ہمیں ان سے ذاتی طور پر کسی بات کا شکوا شکایت نہیں ہے ہماری جو ہے کوئی property کی تعلق سے یا اور کوئی جو ہے گھرولی اور گھرے لو کسی اور بات پر جو ہے ان سے انبر نہیں ہے بلکہ ہم سب جو ہے ان کا بہت ہی دل و جان سے ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان سے جو ہے بہت بے پناہ محبت کرتے ہیں اب یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں جو ہے مذہبی اور جو ہے کٹر اور اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے تعلق سے نفرت دل میں رکھتے ہیں یا پیدا ہو گئی ہے لیکن ہم ان کے تعلق سے بہت ہی یعنی درد رکھتے ہیں اور اس کا جو ہے ہم اب ان کے سامنے تو یہ باتیں کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہم جو ہے ہمارے اللہ کے سامنے آہ تمام بھائی بہن والد صاحب ہر کوئی جو ہے آہ میری والدہ نہیں ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو والد صاحب اور ہم تمام بھائی بہن بھائی جو ہے آہ ان کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا کوئی ایسی ساتھ نے گزرتی ان کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور والد صاحب تو جو ہے آہ ہر روز تحجد میں جو ہے ان کے لیے گرگرہ کر دعا کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل پلٹ دے اور جو ہے ان کو اس گمرائی سے نکال دیں اگر وہ اس گمرائی کو چھوڑ کر جو ہے وہ واپس آتے ہیں تو ہم ان کو گلے لگانے اور ان 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 سے کے پوچھا اپنانے میں ہم ذری برابر بھی دیر نہیں کریں گے انشاءاللہ ٹھیک آہ آہ واقعی آپ نے بڑا آہ یعنی افسوس کر افسردہ کرنے والا یہ پورا واقعہ سنایا ہے میں آپ کے والد صاحب کے لیے زیادہ متفقی ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کے ذریعے ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ کم سے کم مجھے اور ہمارے ساتھ ہم جیسے جو لوگ ہیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں وہ ایک معمر شخصیت ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ تحجد میں روزوں میں نمازوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی بندے ہیں اور انہوں نے بڑی تکلیفیں جہلی ہیں اور اپنی اولاد سے جو تکلیف ملے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے تو برحال میں آپ کے ثروع ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ میری اس اسٹریم کو یقیناً سچوالا یا تو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور یا دیکھیں گے ان کے سیکریٹری تو یہاں موجود ہے نظر آ رہے تھے تو بتا چکے ہوں گے تو یہ بات کم سے کم میں نے جو اپنی ذمہ داری لی تھی اس ذمہ داری کو میں نے پورا کر دیا ہے مجھے آج ان کے فیملی ممبر ملے ہیں تو آن ریکارڈ یہ بات ہو رہی ہے کہ سچوالا اگر اپنے روش کو بدلیں تو فیملی ان کو واپس اپنانے کیلئے تیار ہے اچھا کیا سچوالا آپ کے اوپر یا آپ کے بچوں پر خاندان کے بچوں پر ان پر بھی انفلوینس کرنا چاہتے تھے یعنی جن رویوں میں نفسیاتی حرکتوں کی وجہ سے نفسیاتی دباؤ اور ڈپریشن کی وجہ سے جن حرکتوں میں وہ ملوث ہو گئے ہیں کیا وہ انہی حرکتوں کو آپ کے آپ لوگوں کے اوپر یا اپنے بھائیوں کے اوپر یا ان کے بچوں کے اوپر تھوپنا چاہتے تھے جی جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا بسیکلی بنیادی طور پر تو وہ یہی ایک جیسا کہ وہ سٹریمز میں بھی جو ہے اس کو ایک اپنا مشن بتاتے ہیں دیتے ہیں جی تو وہ شروع سے جب یہ ہے تو لیکن ایک بات ہے کہ وہ شروع سے یعنی اوپن لی کہہ لیں یا پھر جو ہے وہ تھوڑا سا ہچکی چاہتے تھے اپنے آپ کو یہ پوری اوپن طریقے سے ظاہر کرنے کے لیے اور وہ دھکے چھپے انداز سے جو ہے ایک ایک بھائی کو ایک ایک بہن کو جو ہے اپنی پٹھی پڑھانے کی کوشش کرتے تھے اور جب شروع بلکل شروع میں وہ ان کا سلسلہ جو معاملہ شروع ہوا وہ جب وہ انڈیا واپس یعنی اب وہاں کی جوب چھوڑ کر وہ مستقل طور پر انڈیا شفٹ ہو گئے جی تو اس کے بعد ان کا جو جو روز کا معمول تھا وہ بھاوی بتاتی ہیں کہ وہ تقریباً جو ہے چوبیس گھنٹے میں سے یعنی بہت کم ٹائم سوتے تھے اور دوسری ضروریات کی چیزیں جو ہے جو بھی سعودہ وغیرہ لانا ہے وہ برحال اس کے بعد میں ان کا اکثر ٹائم میکزیمم ٹائم چوبیس گھنٹے میں سے یہ کہنے کہ آٹھ دس گھنٹے بارہ گھنٹے جو ہے یہ اسلام کے خلاف میں یا اسلام کے اوپر جو ہے جو جس طریقے کی یہ کیچڑ اچھاننے کی اور ان کے جو ہے ویڈیوز دیکھنا ان کی جو ہے ویب سائٹ پر وہ کرنا یہ سلسلہ رہا ہو اور پھر جب ان کی شروعات جب وہ کیے تو وہ پہلے تنخیط کرنے لگے علماء کی کہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے علماء مختلف آہ ان کا پیشے سے یہ تعلق سے میں بتا دوں کہ وہ ایک جو ہے کیلیگرافیسٹ اور آہ یہ جو آہ اپنے پوٹو شاپ یا مطلب اس طریقے کی وہ اس کا جو ہے پیشے سے تھے وہ تو ان کو جا کمپوٹر سے پہلے سے رائے فوٹو شاپ وغیرہ کر لیتے ہیں وہ جی 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 اچھا اور دوسرے مختلف جو ہے سوافٹ ویر وغیرہ سے وہ واقف ہیں تو اس لیے ہر گھنے میں کوئی نہ کوئی پوسٹ ہر تیس منٹ ہر گھنے میں کوئی نہ کوئی فوٹو شاپ پوسٹ آ جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے وہ تو اس کا مطلب میں سمجھا کہ کوئی دوسرا سیکریٹرین کے لیے کام کر رہا ہے وہ تو خود ہی ماہر ہے جی تو وہ شروع سے جو ہے اس طریقے کی کلرفل اور جو ہے بلکل اٹریکٹیو اس طریقے کی تاکہ لوگوں کی آئی کیپچر کر سکیں تو اس طریقے کے پوسٹ بنا کر ڈالتے تھے جس میں علماء کی اور ان کی جو ہے تنقید ہوتی تھی کہ بھئی ان کو بھیجا نہیں ہوتا وہ جو ہے ایسے ان کو سائنس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس طریقے کی جو ہے برحال تو اس وقت میں ہم نے اس کو اتنا دھیان نہیں دیا چلو یہ ان کا کیا حساب سے وہ کر رہے ہیں قلی یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ ہر عالم کو ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سے علماء سو ہیں جو اس طریقے کا کرتے ہیں ان کی حطہ کے یا پھر جو ہے آہ پرحال تو یہ چیزوں سے وہ شروع شروعات کیے اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے حدیث کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کیے اور حدیث کا انکار کرنا شروع کیے تو اس وقت میں جب یہ حدیث کے اوپر وہ شروعات کیے تو جب میں میرے تک یہ بات آئی تو میں نے جو ہے ان کو اپنی حد تک ان کو جو ہے سب اس کی آہ ایکسپلینیشن دینے کر ان کو جو ہے یہ آہ تنقید کا جواب دینے کی کوشش کیا اور بھی بھائی اور جو ہے بہنیں وغیرہ اور میرے بہن وغیرہ تو کافی لوگ ہم نے خاندان کے لوگوں نے ان کو جو ہے کلاریفیکشن کی کوشش کی لیکن وہ بہت سے وقت میں جب ان کو بات سمجھ بھی لگتی تھی لیکن وہ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے تھے کوئی ریسپونس نہیں دیتے تھے بس اپنی طرف سے ایک اپنے جو تنقیدی یا پھر جو ہے آہ اشتیال انگیز جو پوسٹ ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ میٹیریل ہم کو سینڈ کرتے ہیں روکنا روک کر ایک آہ کومنٹ کا جواب دینا چاہوں گا جو ایمپورٹنٹ ہے ایک صاحب لکھ رہے ہیں کیا کہا جاتا ہے جب سقرات نے کہا کہ سورج نہیں گھمتا بلکہ زمین سورج کے گھم رہی ہے تب سقرات کو بھی دماغی مریض دیکلیر کیا کیا گیا تھا تو اس کا جواب یہ کہ سقرات کسی دماغی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تھا آہ لیکن ہمارے جو آہ صاحب ہیں جن کے بارے میں مفتقو کرنے سچوالہ جی باقاعدہ وہ آہ اپنے علاقے کے مشہور ترین جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں ان سے مل کر آ چکے ان کا علاج کیا اور جب علاج کیا تو نورمل ہو گئے تھے اور علاج چھوڑ دیا تو پھر اب نورمل ہو گئے جی گو ایڈ پلیز جی تو پھر یہ سلسلہ ہو شروع ہوا تو پھر وہاں کے ہمارے سٹی کے کچھ علماء سے جو ہے ان کی بات کروائی گئی تو وہ شروع میں آہ ان کے ساتھ میں مختلف آہ انداز سے ان ان سے بحث مباحثہ کیے اور پھر جو ہے لازمی بات ہے کہ یہ ایک ایسا مطلب آہ علم کتنا بھی ہو لیکن جب آہ بندہ جو ہے ہٹ درمی پہ اور ڈیبیٹ کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ نہیں پتا ہے تو وہ سامنے والا جو ہے ان کو کنوینس نہیں کر پائے گا اور اس کے سامنے وہ بے بس نظر آئے گا تو اس طریقے سے جو ہے وہ جو علماء تھے ان ان کے سامنے وہ وہ چیز ان کو کنوینس نہیں کر پائے تو وہ اور زیادہ جو ہے شیئر ہو گئے اور پھر یہ جو ہے سلسلہ تو اس کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے تو جب یہ رسول اللہ اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگے تو ہم لوگ نے جو ہے ان کو کافی یعنی جب تک تو ان کو صرف ان کو ان کے ساتھ آرگیو کرنا ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا یہ رہا سلسلہ لیکن جب ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کیے وہ تو ہم نے جو ہے ان کو برملہ جو ہے ان کو ٹھوکنا اور ان کے ساتھ میں یعنی ایک طریقے کا یہ کہہ لیں کہ ان سے خطے تعلق کرنے کا اس طریقے کا جو ہے معاملہ ہم نے شروع کیا لیکن وہ اس کے بعد بھی پھر باز نہیں آئے اور پھر جو ہے وہ یہی سلسلہ تو یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو برحال یہ پوری طریقے سے ارتداد کا اور مرتد ہونے کا انہوں نے اعلان کرنے سے پہلے یا پھر یہ راستے پر جانے سے پہلے جب وہ یہی اس میں تھے تو اس وقت میں ہمارے گھر کے اب ہم لوگ سے بڑے جو بھی تھے بہن بھائی ان سے جو ہے دبدال نہیں گلی تو وہ چھوٹے ہمارے جو ہے بھانجے بھانجیوں کو بھتیجہ بھتیجیوں کو اور جو ہے بچوں کو جو ہے وہ انفلینس کرنے کی کوشش کیے تو اس وقت میں معاملہ جو ہے ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ بھائی جو ہے اب اب تک تو یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ان سے وہ آتے تھے ملتے تھے تو ہم ان کا بائیک آٹ نہیں کیے تھے بس ایزے بھائی یا ایزے بیٹے وہ جو ہے والی صاحب کے پاس آتے تھے ہم لوگ بھی ان سے ملتے تھے سلام علیکہ والی سلام لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی جب آ کر بیٹھے ان کے ساتھ تو وہ آہست اچھا یہ سلسلہ شروع کر کے جو ہے اس طریقے کا ہماری ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ جب سلسلہ بڑھنے لگا تو اس وقت ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ بھائی اب ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ بظاہر یعنی وہ یعنی مدرسہ گئے ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ پوری تعلیم حاصل کمپلیٹ نہیں کیے تو مدرسہ گئے ہیں اور بھی جو ہے پران حفظ کیا ہے یہ سب تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ بھائی وہ ہمارے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں تو اب ہم ان کو کنویز نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہم اپنی سلامتی اور ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ہم کو شکو شکو شبو میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم ان سے آہ آہ الائدگی اختیار کریں اور پھر جب انہوں نے بچوں کو جو ہے انفلنس کرنے کی کوشش کی تو اس وقت میں ہم نے جو ہے ان کو ٹوٹلی بائیکارٹ کرنے کا جو ہے ان کے ساتھ میں یہ ہم نے ارادہ کیا اور یہ اگر وہ یہ کہیں کہ دیکھو میں مرتد تو رہوں گا لیکن میں پروپیگیٹ نہیں کروں گا میں بچوں کو انفلونس نہیں کروں گا میں بچوں کو خراب نہیں کروں گا میں تم سے بات نہیں کروں گا تو کیا آپ تیار ہیں ان سے ملاقات کرنے کو یہ اگر وہ اپنی حد تک رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے مطلب ایزے سلام دعا ہے یا پھر جو ہے ان سے ملاقات ہے وہ کرنے کے لیے ہم جنہیں کی جا سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی ان کے ساتھ میں بالکل اس پرانی طریق سے جو ہے ان کے ساتھ میں آہ ملنا جھلنا یا ان کو جو ہے پوری طریقے سے آزادی دینا یا ان کے ساتھ میں گھر میں آ کر جو ہے وہ یعنی بول نہیں سکتے وہ اگر ان کے دل میں جس طریقے سے والی صاحب کے ساتھ میں وہ دو بار تین بار جو ہے دھوکہ دیا انہوں نے ٹھیک ہے یعنی آگے بھی وہ دھوکہ دیا ہے انہوں نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے تو یہ ایک خطرہ ہے کہ بھائی اگر ہم ان کو گھر میں پوری طریقے سے آنے کی اجازت دیں تو وہ اگر جب تک وہ اگر ارتداد پر رہتے ہیں تو پھر ان کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا سمجھے اگر وہ اس بات دیں گا اور اس کے بعد اگر کسی دوسرے صاحب کو کوئی سوال ہوگا تو میں انشاءاللہ میرا سوال یہ کہ کیا ان کی کوئی نون سورس آف انکم ہے ان کی نون سورس آف انکم جہاں تک مجھے پتا ہے وہ قرائے وغیرہ گھر کے اور جو ہے کچھ ان کی پروپرٹی کے جو قرائے آتے ہیں تو یعنی یہ کہے کہ نہیں جی ان کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے تو کیا آپ اس کو یعنی مسترد کر دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یا امکان ہے اس چیز کا دیکھیں وہ ماشاءاللہ جب سعودی میں تھے تو اچھا خاصہ جو ہے ان کا ماشاءاللہ یعنی ویل ٹو ڈو ہیں وہ اور ان کا ڈیپینڈنسی میں نے کہتا کہ وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے یا کوئی فنڈ کے جو ہے وہ ہے لیکن البتہ بول نہیں سکتے مطلب ہم کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اگر اب کیونکہ اب یہ ہوتا کہ وہ جیدہ تر وقت اس میں لگا رہے ہیں تو ان کا انکم سورس آف انکم کیا ہے تو ان کی پروپرٹی ہے اسے قرائے وغیر آتے تو ہو سکتا اس کے اوپر گزر بسر ہے اور یہ امکان کو پوری تاریخ سے مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا اور پوری تاریخ سے کنفرم بھی نہیں کیا جا سکتا مجھے اس کا مجھے علم نہیں ہے اچھا ان کی آہ آپ جن کو بار بار بھاوی کہہ رہے ہیں میرا آخری سوال ہوگا آپ جن کو بار بار بھاوی کہہ رہے ہیں وہ بھاوی اب ان کے ساتھ نہیں ہے جی وہ ابھی ان کے ساتھ نہیں ہیں بھابی اور بچے جو ہے ان سے علائدہ ہیں تو کیا ان نے شادی کر لی جی دراصل وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے وہ برملہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ہے اسلام نے ان سے جو ہے ان کے والدہ ان کے بہن بھائی اور ان کی بیوی بچوں کو چھین لیا تو یہ بہت ہی مزہ کا خیز بات ہے آپ یہ بتائیں کہ اسلام کو ان کو وہ اس وقت دوش دے سکتے ہیں اگر وہ جو ہے یعنی بھابی بچے جو ہے اسلام یعنی کوئی اسلام فبل کر لیے وہ کسی اور مذہب کے ہوتے اور یہ لوگ اسلام فبل کر کے ان کو چھوڑتے تو مظاہر بات ہے کہ جو ہے اسلام دوشی ہوتا لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ خود اسلام کو چھوڑ کر گئے اور بھابی بچوں کے اوپر جب وہ ہم ہمارے اوپر اور ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر اس طریقے سے وہ پریشرائز اور جو ہے مختلف انداز سے ہم کو برینڈواش کرنے کی کوشش کیے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور بھابی اس بات کا بندہ کافی بار کہہ چکی ہیں کہ وہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشرائز اور ان کو جو ہے مختلف طریقے سے اپنی ایڈیالوجی پر لانے کی کوشش کیے اور جو ہے یہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا ہوں گا ہم سمجھ سکتے ہیں تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ میں نبا کر چل رہی تھی لیکن اس کے بعد جب وہ دیکھ لیے کہ بھائی اب وہ بھابی جو ہے پلٹنے والی ان کے ساتھ چلنے والی نہیں ہیں تو اب بھابی کے خلاف جو ہے وہ شکایتیں اور جو ہے والد صاحب کے اور ہمارے ان کے سامنے جو ہے ان کی شکایتیں کرنی شروع کیوں گا کہ انہوں نے جو دوسری شادی کی تو دوسری شادی کرنے کے بعد آپ اپنی آپ کی جو بھابی ہیں پہلی بیوی ہیں ان کو چھوڑا یا ایک وقت میں ان کی ایسا وقت بھی آیا کہ ایک وقت میں ان کی دونوں بھی دیا تھی جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ ان کو پریشرائز کیے جب وہ نہیں بات چلی تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ان سے میرے اب نہیں نہیں سکتی مجھے دوسری شادی کرنا ہے اس طریقے سے بات کیے اور پھر ہم جو ہے کافی والد صاحب اگرہ نے جو ہے اور چھوٹے بھائی نے جو ہے کافی صلاح صفائی کی کوشش کی اور بہت سے بار یہ بیٹھے کہ وہ بھی تھوڑا سملتا تھا پھر بعد میں جو ہے یہ معاملہ بھی گڑتا تھا تو بھابی کو پھر بعد میں جب وہ یعنی اس طریقے سے وہ ہار چکے تھے تو انہوں نے ان کو اور زیادہ پریشرائز کرنے کے لئے ان کو جو ہے طلاق دینے دیا تو پھر طلاق دینے کے بعد پھر بعد میں جو ہے ان کو رجوع کیا سب نے والد صاحب نے بھی اور ہم سب نے جو ہے ان کو کہا کہ یہ جو ہے تم آپ ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر تو پھر جو ہے ان کو رجوع تو کر لیے اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری شادی کی جب تک بھی جو ہے وہ دوسری جو ان کی یعنی دوسری بھابی وہ والد صاحب اور ہم خیئی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو ٹائم آؤٹ کیا گیا تو ٹائم آؤٹ نہ کریں کوئی بھی صاحب ان کو اور اسٹروم پائلٹ آپ تمیز کے ساتھ نشاندہ رہیں گے مجھے امید ہے اور آپ اگر جوئن کرنا چاہیں آہ اسٹریم میں تو پلیس تشریف لائیں جی گو ایڈ جی جی تو یعنی بھابی ان کے گھر میں تھے اور جو دوسرے بھابی ہے وہ والد صاحب کے ساتھ اور چھوٹی بہن کے ساتھ میں یہاں دوسری جگہ پہ تھے تو لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ضد پکڑی کہ دونوں کو میں ایک ساتھ رکھوں گا تو پھر بھابی نے اور ہم لوگ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس چونکہ دوسرا جو پوشن ہے گھر کا اس میں جو ہے آپ دوسری بیوی کو رکھو اور ان کو جو ہے یہاں پر رہنے دو جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں دونوں بیویوں کو ایک ساتھ رکھوں گا اس وقت وہ مرتد ہو چکے تھے یعنی انٹرنلی تو ہو چکے تھے انہوں نے جو ہے ہر چیز کا برملہ انہوں نے کہا نہیں تھا لیکن اسلام کے اس پروویزن سے وہ ابھی بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے گو کہ وہ اسلام چھوڑ چکے تھے جی جی بے شک یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اور ناظرین اس امپورٹن پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ ایک آدمی جو اسلام کو اس لیے کرٹیسائز کر رہا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ساتھ میں تعدد ازواج بھی ہے وہ خود اسلام چھوڑنے کے بعد تعدد ازواج پریکٹس کر رہا ہے جی جی تو اس کے بعد پھر جو ہے دونوں کو ساتھ رکھنے کی جب وہ زد لے کے بیٹھے تو اس کے اوپر کافی ہنگامہ ہوا اس وقت میں آہ وہ نہیں چاہ رہے تھے بھاوی تو جب انہوں نے زبردستی جو ہے دوسری بیوی کو وہاں پر لے جا کر ان کے ساتھ میں رکھنے کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب آپ کی یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے یہاں سے چھوڑ کر نکل جاتے ہیں آپ ان کو رکھ لو پھر جو ہے وہ جب وہاں سے چھوڑ کر نکل گئے تو اس کے بعد سے وہ بڑے بھاوی جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہے تو یہ ہونے کے بعد پھر وہ جو ہے ایک اور ایک تیسری شادی کی ہے وہ اچھا تین شادی ہیں اوکے ہاں جب تو تیسری شادی کرنے کے بعد میں وہ تیسری بیوی اور دوسری بیوی کو وہ ساتھ رکھنے کی جو ان کی زد تھی جو نفسیاتی جو مرض تھا ان کا تو وہ پورا کرنے کے لیے وہ ساتھ رکھے لیکن پھر وہ تیسری بیوی جو ہے تھوڑے دن کے اندر ہی وہ ان کے سارے اس سے جو ہے وہ ناراض ہو کر وہ جو ہے چلی گئی وہ وہ زیادہ دن نہیں رہی کچھ مہینے یا کچھ مہینے جو ہے وہ ساتھ رہی اس کے بعد پھر وہ چھوڑ کر چلے گئی تو اوکے یعنی اسلام کی جو چیزیں ان کو اچھی لگ رہی تھی وہ اس پہ چل رہے تھے خصوصا یہ جو ایک ہیڈنزم ہے کہنا چاہیے کہ پلیجر لینا چاہ رہے تھے وہ کہ بھئی ایک شادی سے دوسری شادی دوسری سے تیسری شادی یا پکے کٹر مسلمان دو دو شادی نہیں کرتے وہ اسلام چھوڑنے کے بعد تعدد ایزواج کر رہے تھے تو یہ تو عجیب بات ہے یہ کہ آپ نے یہ نیوز دی کہ وہ نصیت یہ کہ ان کی ایک شادی تھی بلکہ دو شادی ہیں پھر اس کے بعد تیسری شادی مسلمان رہتے وہ کیوں کرے تین شادی ہیں چار شادی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو اسلام کو اس لیے چھوڑے کہ اس میں تعدد ایزواج ہے اور پھر وہ تعدد ایزواج کریں یہ بہت عجیب بات ہے یہ ہے وہ ہیپوکریسی جی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کسی کو کوئی مختصر سوال ہے ہمارے سیف الدین بھائی سے کیسر احمد راجہ صاحب آئے ہیں آلن کیسر احمد راجہ کیسر راجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے جی اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا سیف الدین صاحب سے کے بڑے ہی بھائی کے ساتھ میں نے یہ ساری بات سنی آپ کے وارت صاحب کے حوالے سے آپ باقی بہن بھائی جس کرب سے گزرے باقی فیملی مینبرز جس طرح سے ہوئے دیکھئے ہم اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہم ایک پرسپیکٹیو دیتی ہیں اس لیے کہ ہمارا یہ روز کا کام ہے روز ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں لیکن ہم جو فرنٹ فیس پر نظر آتا ہے ہم اسی سے بات کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کے پیچھے کتنے ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں کتنی ٹوٹی ہوئی تمانائیں ہوتی ہیں کتنی اجڑی ہوئی امیدیں ہوتی ہیں ابھی آپ سے بات ہم سنتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے دین کی خاطر ان لوگوں سے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی گالیاں بھی سنتے ہیں بدتمیزیاں سنتے ہیں جنابی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں گالی دیتے ہیں تو ہم آگے سے جواب دیتے ہیں کہ بھئی وہ گالی ہمیں دے تو وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے ہمارے نبی تک نہ پہنچو تو آپ کی تو بات سن کے اس لیے بھی زیادہ دکھ ہوا کہ ایک تو جو ہم برداشت کرتے ہیں وہ آپ نے برداشت کیا لیکن اس کے ساتھ بحثیت ہے فیملی میمبر جو کچھ ہم نے برداشت نہیں کیے وہ شاید اس کا تصور بھی مشکل ہے آپ نے نہ صرف اس کا تصور کیا بلکہ اس تصور کو عملی دوتا بھی ام ٹرولی سوری یہ سارا سن کے جس یہ جو جس قیفیت سے یہ میں سن رہا تھا وہ میرا خدا جانتا ہے اللہ تعالی حوصلہ دے آپ کو اللہ تعالی گریہ یاکوب کی تاثیر دے آپ کے والد صاحب کیا بتا رہے تھے کہ تحجد میں بھی وہ دعائیں کرتے ہیں اور اگر ایک بھٹگا ہوا بھائی واپس آ جاتا ہے تو یہ سب کے لیے بہت اچھی بات ہے ہمارے دل ہمیشہ کھولے ہوئے ہوں گے آپ کی اس میں معاونت رہے آپ کا بھائی آپ کو مل جائے ہمیں ہمارا دینی بھائی واپس مل جائے اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ بزد رہتے ہیں تو he has to make their call کہ ایک سمپل سوال اور میں چاہتا ہوں کہ سچوالا صاحب اگر یہ سنے یہ میری بات تو کم سے کم اس پہ وہ کچھ گھنٹا دو گھنٹے سوچیں کہ اب ان کے سامنے دو آپشنز ہیں ایک آپشن ان کا ہے کہ مرنے کے بعد جنت دوزخ ہے اور دوسرا ہے کہ جنت دوزخ نہیں ہے اگر جنت دوزخ نہیں ہے تو کیا یہ زندگی is it worth living this life کہ ایک ایسی زندگی ہے جس کا انجام کچھ بھی نہیں ہے اور زندگی میں ہر وہ دل جس کو وہ توڑ سکتے تھے اس کو انہوں نے توڑا اور مرنے کے بعد ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا اور اگر جنت دوزخ ہے تو کیا پھر ان کو دھر نہیں لگتا کہ وہ کس نظام کے خلاف جا رہے ہیں اس میں کہاں سے کوئی گھاٹے کا سودا انہیں نظر نہیں آ رہا کہاں سے ان کو کوئی نظر آ رہی ہے میں بس یہ ہی کہنا چاہوں گا بہت زبدیس پوائنٹ بہت بہت شکریہ آپ نے زبدیس پوائنٹ رکھا ہے ایک سوال ایک چیز رہا کلیر کرنوں چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آج کی سٹریم کے اوپر زبدیس ریویوز ٹنیو کی طرف سے آنے ہیں اور ہمارے سیف الدین بھائی یہ بتائیے کہ آپ میری اس سٹریم میں آج سے پہلے بھی کبھی آپ نے آنے کی کوشش کیے میں آپ کی سٹریم میں پہلے کوشش کیا تھا دو تین بار مختلف اوقات میں یعنی یہ چیز کے لیے نہیں بس ایسا ہی جھو ہے جھو ہے جھو ہے جھو ہے جھوڑنے کی کوشش کیا اور ایک بار جب آپ نے وہ ڈیبیٹ میں ان سے کہا تھا تو آپ سے جھو ہے رابط آپ کرنے کی کوشش کیا تھا میں آج بھی آج کوئی پروگرام نہیں تھا آج آپ کا لکھ پر آجے یا آپ کو کہیں سے لنک سیپریٹلی مل گیا تھا نہیں نہیں اتفاق سے یہ میرا لکھ ہے اور جو ہے میرا خود بھی جو ہے ارادہ نہیں تھا میں آفیس سے آنے کے بعد میں کھانا کھاتے ہوئے جب دیکھا میں تو یہ لائیو چل رہی تھی تو میں نے جو ہے سننا شروع کیا اور پھر میں بسکلی آج کے انوان کے اوپر جو ہے کچھ اپنے پوائنٹس یا اپنے جو ہے بات رکھنے کی کوشش میں دیا اس لیے میں جوائن کیا تھا یہ کوئی مجھے الگ سے خاص لنک وغیرہ کچھ نہیں ملا بس جنرل پابلک لنک سے میں جو ہے جڑا ہوں اور یہ ایک بات میں اگر آپ کی اجازت ہو تو کہنا چاہتا ہوں جی جی آپ سے بھی مفتی صاحب سے بھی اور چونکہ خیسر صاحب سے جو ہے پہلی بات بات ہو رہی ہے اور میں ان سے کانٹیکٹ کرنے وہاں لوالا تھا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ وہ جس طریقے سے بیزی ہوتے ہیں اور آپ سب بھی بیزی ہوتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ریزن یہ ہے کہ میرا سب سے چھوٹا جو بھائی ہے تو وہ جراسیم ان کے اندر بھی جو ہے سچوالا نے جو ہے ٹرانسفر کیے ہیں اور وہ بھی جو ہے پچھلے دو سال سے کافی اسی نحج پر جا رہے ہیں تو ان کی کافی بڑی جو ہے فکر ہے تو ان سے بات ہوئی بہرحال کافی یعنی کوششوں کے بعد میں وہ دوسرے بہن بھائیوں سے بھی جو ہے وہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے بات نہ کریں وہ جو ہے ان کو بلوک کر دیا وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس ٹرریز جو ہے ریلیجن میں اس طریقے کے اس میں جو ہے میں آپ لوگ کو میرے بچوں کے اوپر انفرینس ہونے نہیں دوں گا تو ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے تو بہرحال ایک بھائی سے ان کی بات چل رہی تھی تو وہ جو ہے بڑی مشکل سے ان کو بات کیے تو وہ آپ سے یا پھر جو ہے خیسر صاحب سے بات کرنے کے لئے ہم جو ہے ان کو راضی کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں میں اپنی طرف سے وہ مجھے یقین ہے کہ خیسر رحمد راجہ صاحب بھی چونکہ اسی مشن کا حصہ ہیں ما شاء اللہ تو وہ بھی جب بھی آپ کہیں گے اور جس طرح بھی کہیں گے ہم انشاءاللہ بات کرنے کے لئے تیار ہیں سیف بھائی میں پرائیوٹ چیٹ میں اپنا ایمیل اٹریس میں چھوڑ رہا ہوں مجھے ایک میل شوٹ کر دیجئے میں آپ کو اپنا ذاتی نمبر میں اس میں دے دوں گا انشاءاللہ لزیز ایمیل اٹریس میں چھوڑ رہا ہوں محمد بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں یہ سوال بڑا ضروری ہے گو کہ آپ کی باتوں سے مجھے اس سے اشارہ ملے مگر میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک ایک رائے کے طور پر آپ کی پبلک کے سامنے آجائے وہ سوال یہ ہے کہ آپ سچولہ جو آپ کے بڑے بھائی ہیں ان کو آپ سن رہے ہیں نہائیت آپ کے لیے وہ قابل احترام ہے یقیناً بحثیت ایک خاندان کے اور ہونا بھی چاہیے احترام سے تو ہمیں اسلام منع نہیں کرتا اختلافات اپنی جگہ پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں محمد بھائی کہ آپ جب سچولہ صاحب کو سن رہے ہیں اب یوٹیوب پر آنے کے بعد تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو فیملی کے ساتھ جو ٹسل اور جو ایک الجن اور ایک جو کشیدگی اور ایک جو تناوہ تھا جو ایک الجن تھی اس وجہ سے سچولہ صاحب کے ذہن پر اس چیز کا بھی اثر ہوا ہے اور وہ اس کا غصہ اور اس کا نزلہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر نکالو مسلمانوں پر نکال رہے ہیں یہ آپ کو فیل ہوا ہے مثلا جب آپ ان کو سن رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے جی ان کو فرسٹریشن اور جو ہے ان کی یہ کہہ لیں کہ وہ ہمارے خاندان میں میرے بھائیوں کو خلے رہ بھائیوں کو اور دوسرے جو ہے چچازاد بھائیوں کو ان کو وہ انفلنس کرنے کی کافی کوشش کیے اور چونکہ یہ میں بات بتا دوں کہ میری والدہ اور میرے والد صاحب کا جو ہے مقام ہماری فیملی کے اندر ننیال میں ددیال میں بہت ہی ریسپیکٹیبل ہے اور وہ جو ہے چونکہ اس نسب سے پھر ہمارے بڑے بھائی سچوالہ کا بھی جو ہے ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل مقام تھا تو ان کی بات کو جو ہے پورے خاندان میں ایک جو ہے ریسپیکٹ کی نظر سے اور بہت ہی خدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو وہ اس کو جو ہے یوز کرتے ہوئے جب یہ گمرائی پر گئے تو وہ اپنی چونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں ہوئے تو وہ ان کے اوپر جو ہے آزمانی کوشش کیے پھر وہ وہاں سے بھی ناکام ہوئے تو ان کو اس بات کا بہت فرسٹریشن لگتا ہے ان کی ویڈیو سے اور جو ہے ان کے گفتگوں سے اور بہت شکریہ اور بھی جو ہے ان کا پہلے جیسا کچھ ٹراما ہے کیا ہے برحل کس وجہ سے یہ چیز ہے پتہ نہیں لیکن کچھ گمان ہے جو یہ میرا اپنا جو ہے گمان ہے کہ وہ بچپن سے یعنی انگلیش میڈیم سکول میں ٹائی لگا کر اور اس طریقے کے جو ہے ان کو ایک خواہش تھی اب چونکہ بڑا بیٹا تھا تو والی صاحب کی خواہش تھی کہ ان کو حفظ کرائیں تو والی صاحب نے جو ہے ان کو انگلیش میڈیم سکول سے نکال کر مدرسے میں عدالہ حفظ کروایا اور پھر وہ وہ جو ہے اس سے شروع میں تو ناراض رہے پھر بہرحل وہ اس اس کو ایکسپٹ کر لیے تو یہ ریزن ہے یا پھر جو ہے بعد میں جب یعنی شادی کے وقت میں یا اس کے بعد میں کیا ریزن ہے معلوم نہیں ہمیں لیکن وہ یعنی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ میں کچھ ٹراما یعنی آپ کو فیل ہوتا ہے ان شارٹ یہ ہے کہ آپ کو بھی یعنی ایز ای فیملی میمبر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ اسلام کو ٹارگٹ جو کر رہے ہیں یا اسلام پر جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا پرسنل گرج اور فرسٹیشن اور اگریشن ہے نفسیاتی طور جی بہت بہت شکریہ صحیف الدین بھائی آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ آتے رہیں اور آج کی جو یہ گفتگو ہے میں ناظرین کو بتا دوں کہ یہ ایک اتفاقی گفتگو ہوئی ہے اور اس سے نہ تو کسی کی آئیڈنٹیٹی ریویل کرنا مقصد تھا لیکن اتنا ضرور تھا کہ ایک وعدہ میں نے کیا تھا اور اس وعدے کو پورا کرنا ضروری تھا وہ وعدہ میں نے سچوالہ سے براہراست کیا تھا کہ میں کبھی تمہاری فیملی میمبر سے ملوں گا تو میں کوشش کروں گا کہ تمہارا پیچ اپ کرا دوں آپ تشریف لائے آپ نے ہمیں عزت بخشی آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے میں اس بات کا قائل ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بہت جری ہیں اور جرت کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں اور کسی چیز میں آپ یعنی لچیلاپن نہیں دکھاتے یہ ایک بہت اچھی کوالیٹی ہے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی کوالیٹی ہوتی ہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ محبت اس لیے ہے کہ آپ میں کچھ خدادات صلاحیتیں ہیں اور میری یعنی یہ محبت کی دلیل ہے آپ سے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں پبلک کے سامنے کہ میں جس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہدایت یعنی نجات مجھ اس چیز میں مزمر ہے میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور آپ کی بھی نجات مکمل ہو آپ بھی اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کی کامرانیاں لیں جس طریقے سے بہت سے دنیا کے اندر مسلمان دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کی توقع کیے ہوئے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ جی رہے ہیں تو یہ ہمارے محبت کی دلیل ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کے لیے اور اسی طریقے سے آپ کی صحت کے لیے آپ کی تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں یہ ہے کہ میں اس وقت 58 ایٹھ ایرز کا ہوں تو میرے گھر والے میرے والد محترم ہو یا میری پانچ بہنیں میرے پانچ بھائی میری بی بی میرے بچے سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک اچھا باپ ہوں اچھا بیٹا ہوں اچھا شوہر ہوں اچھا بھائی ہوں یہ سب لوگ گواہی دیتے ہیں جن جن لوگوں کے جو ہے گھر میں مجھ جیسے لوگ کچھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی روئیہ ہوتا میرا اپنا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ بھی یہی روئیہ ہے میرے دو دوست ہیں انہوں نے بھی جو اسلام کو چھوڑا تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا جو میرے ساتھ ہوا ہے دیکھیں یہ روئیہ جو مسلمانوں کی طرف سے ہوتا ہے ارے بھائی کم سے کم آپ جو ہے یعنی میری جو خوبیاں ہیں جس طرح سے آپ نے بھی میری خوبیاں کو اعتراب کیا ہے یقیناً میرے والد محترم کے ساتھ میرا وہی روئیہ ہے میری وائیٹ ہے اٹھائیس سال میں نے اپنی وائیٹ کے ساتھ گزاریں بھئی یہ ساری خوبیاں ان سب کو جو ہے بالا اعتاق رکھ کر میں سہت ہوں جو ہے مصطب میں اس بات کو نہیں مانتا اس پر آتا ان کا روئیہ ایسا ہو جاتا ہے یہ اس بات پر آپ کچھ کہیے ان لوگوں کو بتائیے آپ بتائیے آپ کے دکھ کا اور آپ کی اس غم کا مجھے احساس ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کے بہتر اس قرط یہ ہوتی کہ یعنی گھر والے مثلا کوشش کرتے کہ دونوں ایک ہی یعنی آپ اور وہ ایک ہی پیج پر رہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بجائے اس کے بائی کارٹ کیا جاتا کسی شخص کو شخص کے سالیس کو تھرڈ میڈییٹر کو ان والف کیا جاتا معاملات جانے کیلئے زیادہ بہتر یہ تھا لیکن برحال مجھے افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ایک ٹراما ہے اور ٹریجڈی ہے ایک ٹریجڈی نہیں ہونی چاہیئے تھی آپ مجھے اپنے سائٹ پر پائیں گے آپ کبھی بھی مجھ سے براہ راز کو فکر کرنا چاہیں کسی بھی بہت آپ مجھے فون کر سکتے ہیں آپ کو مجھ سے اتعان یعنی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھ سے خوف کھائیں یا پریشان ہو میں دوسرے ملک پہ رہتا ہوں آپ دوسرے ملک پہ رہتا ہوں میں انشاءاللہ کبھی لکھنو آیا تو آپ سے بات کروں گا ملاقات کروں گا لکھنو کا لفظ اس لیے بولا کہ آپ کا لہجہ لکھنوی ہے تو شاید آپ اس لیے میں رہتے ہوں گے میری تو خواہش ہے کہ آپ سے ان پرسنل ملاقات ہو کبھی آپ مجھے فون کرنا چاہیں مجھے ایمیل کر دیں میں آپ کا نمبر آپ کو دوں گا آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہمارا یہ ایک مرتبہ دریج قائم ہو گیا تو انشاءاللہ یہ رابطے رہیں گے اگین میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے ان سے بہت زیادہ یعنی سمپتی ہے ہمدردی ہے وہ جن حالات سے گزرے ہیں کاش کہ وہ ان حالات سے نہ گزرتے ہیں میں چاہوں گا کہ کاش کے ملی ان سے کبھی ملاقات ہو ان پرسنل لیکن اچھا کبھی اگر آپ کی ملاقات ہوگی مفتی صاحب تو کیا آپ ان کو کیا کس پر بات کرنا چاہے گے اور کیسے آپ ان کو تو میرا کم سے کم ماننا یہ ہے کہ بھئی ان کے جو والدین ہیں یا ان کے بھائی وغیرہ ہیں بہنیں ہیں جو بھی ان سے بچے ہیں وہ کم سے کم یہ ہے کہ اپنے ان کا حق ادا کریں اور اس طریقے کیسے انہی میرا اپروچی ہوگا باقی یہ ہے کہ اگر وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہیں گے تو بلکل میں اس کے لئے تیار ہوں ان سے اور آج اسی کوشش اور اسی وعدے کو پورا کرتے ہوئے دراصل یہ پوری گفتگو کی گئی ہے کچھ ایسے پہلو بھی سامنے آئے ہیں جو سچوالہ کے بارے میں پہلے سے معلوم نہیں تھے مثلا ان کا نفسیاتی مرض یا تعدد ازواج جبکہ وہ اسلام کو چھوڑ چکے تھے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو بھی ناظرین ہیں وہ اس کو پوزیٹیو لیں گے اس کو اس پورے ڈسکشن کو سننے کے بعد ان کے گھر کے ممبر سے اس پر غور کریں گے سوچیں گے اور اس پر اگر کوئی سچوالہ اپنا ری ایکشن دینا چاہیں تو وہ ری ایکشن دیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بات ہے وہ ہے وہ سامنے آگئی ہے اور اتفاقی طور پر سامنے آگئی ہے ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں تو براد بہت شکریہ ہمارے سیف الدین بھائی جزاکم اللہ آخری ایک بات ایک میسیج دینا چاہوں میں چاہوں گا تمام سامنے کو دیکھیں یہ جس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں اور جو ان کا جو پہلے کا مزاج تھا ان کی جو پہلے کی علمی صلاحیت تھی اور اب جس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے گراوٹ کا شکار ہو چکی ہیں پہلے وہ سچ بولا کرتے تھے لیکن بعد میں وہ ان کا جو ہے وہ ہر بات میں جھوٹ بولنا مستقل وہ بن گیا سمجھے ان کا وطیرہ بن گیا اور جی پہلے وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے نام تو رکھ لیا ہیں سچ والا لیکن وہ بہت سی باتوں میں بہت جو ہے وہ جھوٹ جھوٹ کا سہارہ لیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ بات میں یہ بگاڑ آنے کے بعد اس سے پہلے وہ ایسے نہیں تھے اور پھر وہ ان کی یعنی ذہنی مریض ہی میں کہوں گا کیونکہ وہ پہلے جس طریقے کی سوچتے تھے جو ان کی جو ایک خابلیت اور جو ایک صلاحیت تھی ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو جہاں جکڑ دیا اور جو ہے ان کو بند کر دیا ان کے ذہن کو جس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں بلکل بچکانی باتیں وہ اس میں جو ہے چھوٹا بچے کو بھی جو ہے سمجھ آئے گا کہ کس طریقے اس کی وہ جھوٹ اور جو ہے کس طریقے کی بےہودہ اور جو ہے بلکل بے وزن باتیں کر رہے ہیں وہ تو یہ جو ہے یہ گراوٹ سچے تھے جب اسلام چھوڑا تو جھوٹے بن گئے جی اخلاقی جو ہے ان کے اندر گراوٹ آ گئی جھوٹ بولنا شروع کر دیئے اور ان کا ذہن جو ہے بلکل کام نہیں کر رہا سمجھئے ان کو پبلیسیٹی تو بہت مل رہی لیکن ان کا جو ہے کوئی بات وزن کی نہیں ہے کوئی بھی بے وزن ہے ساری باتیں ان کے بے وزن ہیں تو جو لوگ سنتے ہیں ابو جہل کو ابو لہب کو فیرون کو نمرود کو شداد سب کو پبلیسیٹی خوب ملی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی جی تو اس سے آپ لوگ جو ہے بلکل بھی وہ مت ہوں کہ ان کی باتیں جو ہے آپ کھلے ذہن سے اور کھلے دل سے جو ہے اسلام کا مطالعہ کریں پران کا مطالعہ کریں اور انشاءاللہ آپ لوگ کو جو ہے ہدایت ملے گی ان کی باتوں میں جو ہے جس طریقے کی وہ بے وزن باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے واضح ہو جائے گی یہ ہم کو بلکل وضاحت کے ساتھ میں سامنے آ رہی ہیں پہلے انزوں کو جو ہے بہت ہی علمی اور شخصیت سمجھتے تھے لیکن ابھی بلکل وہ تھے اور اب جو ہے وہ بہت گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں جی شکریہ جزاک اللہ خیر بہت امدہ بہت بہت شکریہ بارک اللہ فیکم اچھا لگا آپ تشریف لائے جی شکریہ